بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کا مذبان افتاب آتیش ہوں ٹائمز اپ پنچ نیکنے والے تمام ترموزہ سامین کو میرا پیار بارا سلام میرے ساتھ آمیر چودری ہیں مجرد بکروال سٹوڈنٹ ایلائنز کے چیف سپوک پرسنے سب سے پہلے تو بہت شکریہ آمیر بھائی وقت دینے کے لیے سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا جو مہا پنچائٹ 3 دسمبر کو ہو رہی ہے مہا پنچائٹ 2.0 سب سے پہلے میں آپ بتائیے گا اس کا کیا مقصد ہے اور یہ کیوں ہونے جا رہی ہے دیکھیں افتابہ اس کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک ایسٹی ٹائبل بل جو ہے سرکار لے کر آئی تھی چھبیس جولائی کو لاش سیشن میں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ نان ٹائبل لوگوں کو وہ شکڈیول ٹائبل زمنے میں شامل کرنے جا رہی ہے اور جہاں کے ایسٹی ریزرویشن امینمنٹ بل جس میں ایسٹنگ ریزرویشن اس میں ایمینمنٹ کرنے جا رہی تھی جو بالکل بھی قابلے قبول نہیں ہے جو ایک اللیگل ہے غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے اور وہ کبھی بھی اسیٹیبل نہیں ہے اس لیے ہم اس چیز کو سرکار کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اور اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سرکار آنے والے سیشن میں وہ بل جو ہے جب ٹائبل ہو چکا ہے اس کے لیے ایک سپیشل کمیشن بنائی گی تھی اس کمیشن نے کچھ پیرامیٹر سیٹ کیے تھے میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جس طرح آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم موک کرتے ہیں دوکوں میں جاتے ہیں ہمارا کلچر ہے اس کو لے کر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ میں خود دوکوں میں جب موک کرتا ہوں بہت ساری جگوں پر میں گیا اور میں ہمارے وہاں پر دیکھے کہ پہاڑی لوگ بھی موک کرتے ہیں سیم وہی اتنے سیٹی ہے سیم وہی کلچر فالو کر رہے ہیں بہت سارے پہاڑی لوگ بھی لیکن اس سے آپ لوگوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کا حق نہ ملے دیکھیں افتاب بھائی اس میں یہ سب سے پہلے تو آپ نے کمیشن کا ذکر کیا تو جب یہ دوہزار بیس میں یہ کمیشن جیری شرما کمیشن بنی تھی اس کا صرف مقصد اتنا جو بیک ورڈ کلاسیز تھی ان کو ریچ آؤٹ کرنا اور ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا تھا لیکن اس میں جب پولیٹیکل موٹیویٹیڈ کمیشن بن گئے اس میں پولیٹیکل انفلینس ہو گیا اور اس میں انہوں نے شیڈیل ٹرائب کی بات کہنے لگی اور جو جی ڈی شرما جی تھے وہ خود غدہ برہمن سے آتے ہیں اور انہوں نے غدہ برہمن کو بھی ریکومنڈ کر دیا آپ سب کو بہتر پتہ ہوگا کہ کوئی بھی جج آپ نے کاؤس کا کبھی بھی جج نہیں ہو سکتا تو انہوں نے ایک پولیٹیکل موٹیویٹیڈ کمیشن بنائی اور ایک فیک اور بائش ریپورٹ جو کہ بند کمرے میں بنائی اور جس میں انہوں نے کسی سے بھی ریچ آؤٹ نہیں کیا تو اس وجہ سے انہوں نے وہ کمیشن بنا دی اور اس کمیشن میں کل تک جو پہاڑی سپیکنگ لوگ تھے جو گروپ جن کو سب بہت ساری کاسٹ جو مل کر بولی بولتے تھے جن کو ایک پہاڑی سپیکنگ پیوپر کھا جائے وہ رات تو رات پہاڑی اتنی گروپ بن جاتا ہے دیکھیں اتنی سیٹی کسی کی پروف کرنے کے لیے پہلے آپ کو اتنی ہونا امپورٹن ہوتا ہے دیکھیں آپ ایک ہندو بھائی کی اتنی سیٹی کسی تھی ہوتی ہیں ایک مسلم بھائی کی اتنی سیٹی علیکھ سے ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اب اس میں بھی کریمی لیئر آجانی چاہیے کیونکہ اب جو اصل حق دار ہیں جو بگروال آج بھی موہ کرتے ہیں سڑکوں پر موہ کرتے ہیں چھے چھے مہینے کشمیر میں رہتے ہیں چھے مہینے پلان ایلیاز میں آجاتے ہیں ان کے بچوں کو تو ان کا فائدہ مل نہیں رہا ہے جو لوگ جمہوں میں بیٹھ کر اگر ایسٹری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ نے کہتا ہے اس میں بھی کریمی لیئر کا آجانا چاہیے دیکھیں افتاب بھئی یہ ایک کانسیلیشنل چیز ہے اس میں ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں یہ کانسیلیشن میں بنی ہوئی چیز ہے ہم کانسیلیشن میں اگر کبھی امینمنٹ ہوئی تو وہ یہ بات تب کھلے گی لیکن جو ایسٹی ہے یہ کوئی انکم بیس تو چیز ہے نہیں یہ سوشل سٹیگمہ اس میں ہے بیک ورنیس ہے شاہنے ساپائی کلٹیکٹ ہے تو یہ بہت ساری اگر اس سے اگر فائدہ کچھ لوگوں نے لے لیا وہ لوگ اب تو بیک ورڈ رہے نہیں اگر وہ لوگ جمہو میں آکر کچھ لوگ شیفٹ ہو جاتے ہیں وہ آج بھی آپ کو بیک ورڈ کلائیں وہ بیک ورڈ تو نہیں ہے دیکھیں بیک ورڈ نہیں ہے لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ان کو ایسٹی کی مدد سے ہی کچھ لوگ ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں یونیورسٹیز میں پہنچے ہیں کچھ لوگ ہمارے ایسٹی کی بنا پر ہمارے آفیسز میں پہنچے ہیں یہ قوم تو کہاں دب چکی تھی کہیں نہ کہیں ہمیں تھوڑا سا فائدہ ملنے لگا ہے تو سرکار اس پر وار کرنا چاہتی ہے تو وہ وار جو ہے اس وار کو سرکار کو روکنا ہوگا کیونکہ وہ کہہ رہی نہیں بار ہے اور گہر کانونی بار ہے تو ہم اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئی یہ سرکار کے آگے آواز اپنی بلند کرتے رہتے ہیں ہمیشہ سے سرکار تو آپ لوگوں کے ساتھ ہے بار بار ہمارنیسٹر صاحب یہ کہہ چکے ہیں آپ بہت سارے میٹنگز میں بہت سارے پریس ٹانپرانسز میں بہت سارے لوگ ان کو جب ملنے کے لیے گئے تب بھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ جو کوٹا ہے اس کو انٹیکٹ کیا جائے گا اس کے اوپر کوئی اس کے ساتھ چھیر چار نہیں کی جائے گی اگر باقی لوگوں کو حق مل رہے تو اس سے آپ لوگوں کو کیوں تکلیف باقی لوگوں کو کچھ بھی وہ دے دیں اس سے آپ لوگوں کو کیوں تکلیف باقی لوگوں کو کچھ بھی ملے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے باقی لوگوں کو اگر OBC کیٹیگری میں انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی کسی کو مخالفت نہیں ان کو PSP چار پرسنٹ سے دس پرسنٹ ہوں گے آپ میں چودری پہلا شخص ہوگا جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو شیڈیل ٹرائب میں اگر آپ شامل کر لیں گے وہ ایک الگ سے ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا اور وہ ایک انکانسیلٹیف آئیڈیا آف ریزرویشن کے خلاف ہے نان ٹرائبلز کو ٹرائبل میں شامل کر دو اپر کارسٹ کو ریزرویشن دینا شروع کر دو تو یہ ریزرویشن ختم ہو جائے گی تو اسی چیز کیوں لے کر ہم اور جو اومنشری جی کی بات کہی آپ نے کہ آپ کا کوٹہ انڈیکس رہے گا یہ چیز ہے یہ چیز تو ابھی کوٹ میں سرجوڈائس ہے یہ چیز تو کوٹ میں سرجوڈائس ہے تو انہی کے ایک میمبر جو ہیں آن ہاؤس یہ چیز کہتے ہیں کہ ہمیں اگر کوٹہ بیدن کوٹہ ہے ریگارڈنگ کلناٹکہ دینا ہوگا تو اس میں ہم ہمیں کانسٹیوشن میں بیسک امنمنٹ لانی ہوگی کیونکہ ایک ایمپوسیبل ٹاوسک ہے تو یہ صاف چیز ظاہر آتی ہے یہ ان کے ہی دوہرے چہرے ہیں ان کے میمبر آفارلیمنٹ کہتے ہیں کہ ہم دے دیں چیز کہ ہم دے دیں گے مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کہاں سے علاقے دیں گے کیا کریں گے یہ چیز تو واضح بھی نہیں ہوئی ہے لاشٹ چھٹوی جولائی کو جو بل لے کر آئے جو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا ہوگا اس میں یہ کہا گیا کہ صرف ہم ان لوگوں کو ایڈ کرنے چاہ رہے ہیں وہاں پر تو کوئی چیز ڈیویزن کی بات ہی نہیں ہوئی تو وہ بل بھی چھپا کے رکھا جیڈی شرما کمیشن ریپورٹ بھی چھپا کے رکھی یہ چھپی چھپائی گیمیں ہیں جس کے یہ تو کبھی بھی سمجھو لیگل تھی ہی نہیں جو غیر قانونی تھی یہ چیزیں تو منظریاں پر آنی چاہیتیں صاحب کی جو یہ مہا پنچائتیں پیدل مارس جو بھی آپ مشال مارس کر رہے ہو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک قوم کو برگلانے کی بات ہے قوم کے کچھ لوگوں کو برگلا رہے ہیں اس میں بھی کچھ بڑے چہرے ہیں وہ تو آپ لوگوں کے ساتھ ہے نہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ قوم کو برگلانے کی کوشش کر رہے ہیں اے افتابی اس میں آپ کو میں صاف ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کرنا سے لے کے کپوڑا کرنا سے لے کے کٹ ہوا بنی وسولی تک لوگ جو بھی ہماری حدود ہیں یہ جمو کشمیر کی وہاں پہ آپ نے کس ڈسٹرک کس تحصیل کس بلوک کس پنچائت کس یہ وارڈ میں آپ نے یہ پروٹیسٹ نہیں دیکھا ہو کس گاؤں کس محلے میں پروٹیسٹ کس گھر میں یہ چیز نہیں دیکھئی ہوگی اس میں ہمارا قوم کا ہر ایک فرد وہ چاہے ہوا عورت ہو مرد ہو بچے ہمارے بزرگ نوجوان سٹوڈن کمیٹی سب لوگ انوالو ہیں اور آپ نے ہر مرحلے میں مومنٹ کے ہر مرحلے میں قوم کے لوگوں کو آگے دیکھا ہوگا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ برگڑا رہے ہیں یہ کچھ لوگوں کی مومنٹ ہی نہیں ہیں یہ مومنٹ ہی قوم کی ہے جس میں قوم کا فرض ہم بھی ادا کر رہے ہیں اور قوم بھی ادا کر رہی ہیں ہم لوگ آ اگر ہم تھوڑی بہت جانتے ہیں تو یہ ہمارے پر ریسپانسیویلٹی بنتی ہے یہ فرض بنتا ہے کہ قوم کو جگایا ہے یہ قوم تو انہویر قوم ہے مطلب اس کو جگانا بھی ہمارا فرض ہے تو اس لیے ہم تو اپنا جو فرض ہے وہ عضا کر ہی رہے ہیں حالانکہ قوم اس چیز سے باقبی اب واقف ہو چکی ہے کہ ہمارے حقوق کے ساتھ شرکانی سرکار کرنے چاہ رہی ہے وہ ہمیں کبھی قابلے کا بول نہیں ہوگی اس لیے قوم سڑکوں پہ ہے اور قوم لڑ رہی ہے جو لوگ خاموش بیٹھے ہیں وہ خاموشی ان کی کیسے ہیں وہ ہی جواب دے سکتے ہیں لیکن قوم تو آپ کو سڑکوں پہ دیکھ رہی ہے آپ کو اس سنگر کی مہا پر جائے میں قوم دیکھی ٹرائیور گارٹس میں قوم دیکھی مشہال ماچس میں قوم دیکھی آپ نے ہمیں بھی وہ چیزیں ہمیں بھی وہ قوم معلوم نہیں دی جہاں سے وہ مشہال ماچس میں پروٹس نکل کر آئے آپ کیا میسیج دینا چاہو گے لوگوں کو اس مہا پنچائت 2.0 کے لیے جو تین دسمبر کے ہونے جاری ہے یہ جمہو میں جو ہماری آنے والے تین دسمبر کو مہا پنچائت ہونے جاری ہے اس میں ہم گجربکر والسٹوڈنٹ الائنس کی تنظیم ہم آپ کا انوائٹ کرتے ہیں ہم سب لوگوں کو آپ کی ویورز کو بھی انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ بڑھ چر کر آئیں اور اپنی قوم کی بات رکھیں اور اس قوم کے جو حقوقی بات ہیں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا ہم نے کرنا ہے اس چیز کو لے کر بات رکھیں کسی کو کوئی بھی دشواری آتی ہے کسی کو کوئی بھی مشکل آتی ہے کہ آنے یا جانے میں تو وہ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے گجربکر والسٹوڈنٹ الائنس کی تنظیم کے کسی بھی ممبر سے وہ کنٹیکٹ کر سکتا ہے وہ کسی بھی دسٹکٹ سے ہماری حاضرگر دسٹکٹ ٹیمز ہیں تو وہ وہاں سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے تین دسمبر کو اعتوار کا دین ہے جمو نیر جی ڈی اے کمپلیکس ریلوے سٹیشن مسجد کے خریب ہی ہمارا پارک ہے جہاں پہ ہماری محافن چاہدہ ہونے جاری ہے اس کا ہم باقاعدہ ہماری گجربکر والسٹوڈنٹ الائنس ایک گوگل میپ کے ذریعہ آپ کے سامنے پورا نقشہ پیش کر دی جائیں گے روڈز میپ آپ کو دے دی جائیں گے آپ کو ڈیریکشن سے دے دی جائیں گے کیونکہ قوم آ کر اپنی بات کر سکے وہ پولیٹیکل اکھاڑا نہیں ہے پولیٹیکل جماعت جو ہیں وہ الگ رہ جائیں گی وہاں پہ صرف اور صرف قوم کی بات ہوگی اور قوم کے لوگ ہوں گے قوم کے ہی لوگ بات کریں گے قوم کے لوگ ہی سنیں گے اور اس میں ہم سب سے اپیل کرتے ہیں آپ کی ویور سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ بڑھ چڑھ کر سٹوڈین کمنی چیز سے بلخصوص ہم اپیل کرتے ہیں اپنے بزرگوں سے اپنی مائے بہنوں سے نکل کرائیں گروں سے نکل کرائیں اور یہ جو مہا پنچائت ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنی آواز کو جوار بلند کریں بہت شکریہ بہت شکریہ